ہدایت درکار ہے نسل کو ہدایت درکار ہے نہ وہ جو دوسرے کو دی ہے اب یہ بھی ایک ہوتا ہے بعض لوگ کچھ لینے کے لئے پہلے دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ کیا خرید رہا ہے یہ کئی دفعہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہ وقوع ہوا ہوگا کہ آپ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لئے آپ کو اس کا نام نہیں آتا جو آپ کو چاہیے آپ کھڑے ہوکے دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جب جو چیز مجھے چاہیے اگر وہ اس نے بھی لی تو میں کہوں گا یہی مجھے بھی دے دو یہ ہوتا ہے ہوا ہوگا آپ کے ساتھ جب نام نہیں آتا کسی کو وہ لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک شخص گیا یہاں سے پاکستان سے انگلستان اس کو انگریزی نہیں آتی تھی اور جا کر اس نے کھانا کھانا تھا وہاں ہوتل میں جا کے کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا منگوا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سوپ لے رہا تھا سوپ مینڈک کا یا مچھلی چھپکلی کا یا جس کا بھی اس نے سوپ لیا تو اس کو اب کسی غزہ کا نام نہیں آتا تھا تو اس نے اشارہ کیا کہ یہی جو اس نے لیا ہے یہی مجھے بھی دے دیں تو وہ اس نے سوپ لا کے دے دیا اس نے اس نے جب کھایا تو وہ بہت بدمزہ تھا وہ نمک مرج کے بغیر اور پتہ نہیں کس بلا کا سوپ بنا ہوا تھا وہ اس سے کھایا نہیں گیا اس نے وہ پھینک دیا اور انتظار میں تھا کہ اب میں کوئی اور نئی چیز منگوا ہوں دائیں بائیں جو کھینہ کھا رہے تھے ان کو دیکھتا رہا کہ ان کے پاس کیا کیا ہے تو ایک دوسری میز کی اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ روست مرگا کھا رہا تھا وہ اور اس نے جو کھایا تو وہ مرگا بہت لذیذ تھا وہ ختم ہو گیا تو اس بندے نے جو مرگا کھا رہا تھا وہ ختم ہونے کے بعد اس نے ویٹر کو بلایا اور اس ویٹر کو کہا کہ دوبارہ اگین اس کو کہا کہ اگین یعنی ایک اور پلیٹ لے کر رہا ہوں ویٹر گیا دوبارہ جا کر یہ مرگا لا کے اس کے سامنے ایک اور رکھ دیا اس نے پھر کھانا شروع کر دیا اس نے یہ سمجھا کہ مرگے کو اگین کہتے ہیں اس نے ویٹر کو بلا کے کہا کہ میرے لیے بھی اگین اس نے کہا کیا چاہیے اس نے کہا اگین وہ بدمزہ سوپ ایک اور اٹھا کے لے آیا تو یہ لڑ پڑا اس کے ساتھ اور اس نے کہا کہ اس کا اگین وہ ہے میرا اگین یہ کیوں ہیں خب ہم ایک دوسری کی دیکھا دیکھی بھی طلب کرتے ہیں مثلا ہدایت کون سی چاہیے وہ کیا مانگ رہا ہے اگین نہ کہو کچھ اور چیز سوپ بدمزہ مل جائے گا آپ کو اگر دیکھا دیکھی اللہ سے ہدایت مانگی ہر ایک کی ہدایت ہر نسل کی ہدایت ہر طبقے کی ہدایت مختلف ہے متفاوت ہے دوسروں سے ہم دیکھا دیکھی مانگتے ہیں چونکہ پچھلی نسل نے یہ مانگا تھا ہم نے بھی یہ مانگا اگین کہا اللہ نے اگین ہی کر دیا ٹھیک ہے تم بھی رہو کیا مانگا تھا رسومات ہمیں بھی رسومات دے دی گئیں یہ لوگ اس سوپ پہ گزارا کرو جب ہدایت طلب کرتے ہو تو کیا مانگا آپ نے خدا ون تبارک وطالہ سے نیتوں میں کیا تھا کبھی دیکھا دیکھی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ جو مانگو کہ میں دوں گا کیونکہ اللہ رب ہے پروردگار ہے فرمایا ہے کہ جو طلب کرو کہ میں دوں گا جو کہتے ہیں دنیا دے ان کو دنیا دے دوں گا جو کہتے ہیں حسنات دے آخرت دے ان کو آخرت دے دوں گا کلن نمدو ہا اولائے و ہا اولائے ہر ایک کو دیں گے اس کو بھی اور اس کو بھی دیں گے یہاں انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ ہدایت کا تقاضی اتنا عمومی کر دیا گیا ہے ہر آدمی کو اور وہ بھی روزانہ اور بار بار نہ ڈبے کے لیے ہدایت کے لیے ہدایت کا تقاضی ہدایت کے لیے ہے افطار ڈبے کے لیے نہیں ہے اور ہدایت ہر فرد کی دوسرے سے متفاوت بھی ہو سکتی ہے خصوصیات میں جس طرح دوا متفاوت ہو سکتی ہے وہی دوا اگین نہ کہو جا کر اگر کسی کو مثلا پیٹ اس کا کام نہیں کر رہا تو وہ دوا لیتا ہے جی کہ مجھے دوا دوتا کہ مثلا میرا پیٹ کام کرنا شروع کر دے تو آپ نہ کہو اگین پہلے ہی پیٹ لوز ہے اور اگین کر کے تو بالکل اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی کر لو چونکہ ڈاکٹر سے جو کہو گے وہ تو دے دے گا آپ کو پہلے آپ کی جانچ ہو پہلے آپ کو خود پتہ ہو اپنا آگہی ہو اپنی چونکہ جب آپ اہدنا مانگ رہے ہیں تو وہ ہدایت آپ کے اپنے حساب سے ہے ہر چند ہدایت کا متعلق مفعول صراط مستقیم ہے یہی صراط مستقیم ہی ہدایت ہے جو ملے گی آپ کو طلب اسی کی ہے یہ صراط مستقیم بھی ہر نسل کا متفاوت ہے مصداق کے لحاظ سے مختلف ہے ہر طبقے کے لحاظ سے متفاوت ہے اور بعد میں رہنمائی ہے کہ صراط اللہ دینہ انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہے ان والا صراط مستقیم خب اس کی بھی تشریح آ جائے گی وہ بھی یہ بات نہیں مصدقہ ہو رہی ہے کہ آپ نے حتما پچھلوں والی ہدایت مانگنی ہے جو ان نسلوں کو ان کے زمانے میں اور ان کی زمینوں پر تھی نہ آپ نے یہ جو حوالہ دینا ہے یہ جو ریفرنس آپ دے رہے ہو ان لوگوں والی ہدایت صراط اللہ دینہ انعمت علیہم صراط مستقیم وہ جس طرح جن پر تُو نے انعام کیا ہے ان والا صراط مستقیم پس یہ انسان کو یہاں اس ہدایت کے منشور میں فاتحة الكتاب میں آغاز قرآن کریم میں اصل موضوع پر قرآن لے آیا ہے تاکہ ڈبے کی طرف توجہ نہ رہے ہدایت کی طرف توجہ رہے آپ کی اور ہدایت بھی آپ نے ہر ایک نے خود مانگنی ہے نیابت نہیں دینی خود جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو التماس دعا کہ ہمارے لئے دعا کرنا ہدایت میں یہ نہیں کہہ سکتے التماس دعا ہدایت کہ اپنے لئے ہدایت لے لینا آپ نے خود اپنی ہدایت کا تقاضہ اپنی زبان سے کرنا ہے ورنہ اگر ہدایت ہر ایک کی مستقل نہ ہوتی ہر نسل کی ہدایت اس کی اپنے حساب سے نہ ہوتی تو پھر ہر نسل کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں تھی کوئی اور تعلیم دے سکتے تھے باقی الفاظ قرآن کریم میں ہیں کوئی ذکر دے دیتے اس کی جگہ پر مثال دی آپ کو جیسے مثلا اللہ نے ہدایت ہمیں دینی ہے ہم نے ہدایت اللہ سے طلب کرنی ہے آج کی موجودہ حقائق کے تناظر میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے گزشتہ نسلوں کا آج ہم سے مختلف تھا وہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے ہمیں یعنی ان کے وسائل زندگی یہ نہیں تھے ان کے مسائل زندگی یہ نہیں تھے ان کے بہت سارے پہلو ہم سے وہ بہت راحت اور آسان زندگیاں گزار رہے تھے آپ بہت پیچیدہ زندگیاں گزار رہے ہیں اس پیچیدہ دور زندگی میں ہدایت بھی اتنی ہی دقیق چاہیے جتنی پیچیدہ زندگی بن گئی ہے ان کے ہاں اتنی پیچیدگی نہیں تھی اتنی ذرافت نہیں تھی جتنی ان کے لئے سیدھی سیدھے ان کا سرات مستقیم بہت ہی سیدھا تھا ہمارا سرات مستقیم ہمیں تلاش کرنا ہے ہمارا سرات مستقیم زیادہ غبار ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے ان کے سرات مستقیم کے اردگیت کچھ بھی نہیں تھا ملبا نہیں تھا لہذا آسانی سے انہیں نظر آسکتا تھا ہمارے سرات مستقیم پہ ملبا ہے بہت پڑا ہوا وہ دبا ہوا ہے اس کے اندر وہ سارا اس سے ہٹائیں گے تو پھر ہمارا سرات مستقیم ہمیں ملے گا خب مفردات آیت کا ہم نہیں ابھی مانا کیا اس آیہ کریمہ میں اہدین السرات المستقیم میں تین بنیادی الفاظ ہیں جو آیت کے مضمون کو تشکیل دیتے ہیں سرات اور مستقیم یہ تین تشریح جب ہوں گے کھلیں گے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت سرات اور مستقیم کے الفاظ سے تقاضی کیا ہے ہمارا رب سے اپنے مالک سے اپنے خالق سے اپنے الہ و معبود سے فرمن روان سے تقاضی کیا کر رہے ہیں ہم یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا اصلا اللہ علیہ محمد و علیہ تایبیو تایبیو